بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سی ایس 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 کے لیکچر پیپیر کر کے پھر اپنے چینل کے جیرے آپ لوگوں تک پہنچ جاتا ہوں سو آج کا جو لیکچر ہے وہ کرمنالوجی سے ہے اور یہ کرمنالوجی ہمارے ترڈ لیکچر ہے جس کو میں ابھی پیپیر کرنے جا رہا ہوں سو ہمیشہ کوشی یہی ہوتی ہے جو چیز آپ لوگ کے لیے بیسے اس کو اچھی طرح اکسپلین کریں پھر آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہسٹری ہسٹری اینڈ ڈیولپمنٹ اپ کرمنالوجی ایس سائنٹیپک ڈسیپلین صحیح ہے کہ اس میں جو ہم جو سکول اپ جو تارٹ پڑھیں گے کہ پری کلاسکل سکول اپ تارٹ کلاسکل سکول اپ تارٹ پوزیٹیو سکول اپ تارٹ کے بارے میں ہم پڑھیں گے صحیح کہ اس کے بعد اس میں اس لیکچر میں ہم یہی پڑھیں گے کہ ایسے کونس سکول اپ تارٹ تارٹ تھے جس نے کرائم کے بارے میں جن کے کرائم کے بارے میں جو ہی ہوتا کیا ہی ہوتا یا کون سے اس کا ایسے سکالر تھے جس نے کرمنالوجی کی وارویشن میں اہم کے ادا کیا کہ اس میں ہم جو ہسٹری کرمنالوجی کی ہسٹری اس کے بارے میں پڑھیں گے صحیح پڑھیں گے اس میں جو سب سے پہلا جو آتے ہیں وہ پری کلاسکل سکول اپ تارٹ پری کلاسکل سکول اپ تارٹ کے بارے میں ہم پڑھیں گے صحیح جو پہلا جو اس کلاسکل سکول اپ تارٹ ہی çek پری کلاسکل سکول اپ تارٹ کی طلب کا جو یہ کلیگ دے wouldear concept کب آئے تھا kis کونسیci الات میں لوگ اس کو پالو کر رہے تھے سہیے تو یہ بارہ سو سے لے کے سولہ سو تک لوگ اسی کنسپ کو پالو کر رہے تھے سہیے اس سے پہلے میں آپ کو لیکن جو پری کلاسکل سکول اپ توڑ کے بارے میں جو سکالر کیا بتانا چاہتے تھے پری کلاسکل کلاسکل سکول میں جو لوگ کا جو مانسٹ تھا وہ کس طرح تھا کہ رگارڈنگ کرمینل بیہیوئر کہ لوگ کیوں کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں پری کلاسکل سکول اپ لارڈ میں کو ہم نے دو طرح دو طرح کی سکول اپ لارڈ میں ڈیوائیڈ کیا ہوا اس میں جو پہلا جو آتا ہے سپر نیچرل سکول اپ لارڈ سپر نیچرل ایکسپلینیشن سکول اپ لارڈ اور دیولاجیل ایکسپلینیشن ہم سب پہلے ہی جو سپر نیچرل سکول اپ لارڈ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کس میں کیا کہتے ہیں بیلیب ڈیٹ کرام اس کارز باڈ ڈیول اور سپر نیچرل کریشن مطلب یہ ہے کہ اس میں لوگ کا بیلیب یہی تھا کہ لوگ کرام اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی سپر نیچرل کریشن لائک جن ہو گئے بود ہو گئے ڈیول ہو گئے کسی بھی میل یا فی میل میں انٹر ہو کے اور وہ اس سے یہی کرواتے ہیں یہی کرام کرام اس سے کرواتے سہیے کہ یہ جن بود اسی شخص کو کمپل کر کے اسے کرواتے سہیے پھر سپر نیچرل اسپلینیشن کے مطابق ان لوگ جو لوگ کرائم کرتے تھے تو ان کو پانشمنٹ کس طرح دی جاتی تھی کہ ان لوگ کے پانشمنٹ کے بارے میں ان لوگ کا رائے کس طرح تھا تو اس میں جو سب سے جو پہلا جو لوگ جو پانشمنٹ کا جو ذکر آیا ہے اس میں وہ لائسی ریڈنگ ٹائپ کی پانشمنٹ تھی لائسی ریڈنگ ٹائپ کی پانشمنٹ کس طرح ہے اس سے مراد گیا ہے یہ ایک پانشمنٹ ہوا کرتی ہے کہ لوگ جو لوگ کرائم کرتے تھے اس کے جسم کے کسی بھی حصے کو کار دیا جاتا ان لوگ کا یہ سوچ تھا کہ اس اس کارنے سے اس شخص سے وہ جو جن بودھ ہے جو اس سے قرآن کرواتے وہ چلی جاتا ہے صحیح ہے پیٹیولوجیکل ایکسپلینیشن بلیب دیٹ کورائم ازوٹیڈ این پیپل ریلیشن نہیں اس میں جو دوسرا جو ہے ماسی ریڈنگ ٹائپ ماسی ریڈنگ ٹائپ بھی ایک پانشمنٹ تھی جو لوگ کی دی جاتی اس وقت یہ ایک ایسی سزا تھی جس میں لوگ کو پانی کے اندر دبو دے جائیں تاکہ جن بودھ اس سے چلی جائے یہ ماسی ریڈنگ ٹائپ اور لاسی ریڈنگ ٹائپ کی جو پانشمنٹ ہے یہ سپر نیچر اسپلینیشن یہ اس میں پا جاتے سہیے پھر تو لاجکل ایکسپلینیشن ہے کہ بلیب دیٹ کورائم ازوٹیڈ این پیپل ریلیشن بلیب دیٹ گوڑڈ اس میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ لوگ کرائم اس لئے کرتے ہیں ایک ہدا اس سے ناراض ہوتا ہے اور وہ اس کو مجبور کر کے کرائم کرا دیتے ہیں اس سے سہیے پھر اس میں جو پانشمنٹ جو ہوا کرتی تھی جو پانشمنٹ کے بارے میں جو کانسٹ ہے وہ کیا تھا کہ پلٹ اور آرٹکوک کہ جب کرائم جو بل جاتے تو لوگوں پر جو پلٹ اور جو آرٹکوک کے شکل میں عذاب آ جاتا ہے سہیے یہ ان لوگ کو سزا دی جاتی ہے سہیے پھر کلاسیکل سکول اپتارٹ کی طرح باتیں ان کو ایکسپلین کرتے ہیں سہیے کہ کلاسیکل سکول اپتارٹ کو کب پریزن گیا ہوا تھا سہیے سیونٹین سسٹی پور کو اور کلاسیکل سکول اپتارٹ کا جو پڑھتے وہ سزارے بیکاریہ تھے سہیے اور یہ سزارے بیکاریہ یہ کرمینل کرمینل جسٹس سسٹم کا بھی پدر مانا جاتا ہے سہیے پھر اس کے بعد کلاسیکل سکول اپتارٹ میں لوگ کیا کہتے ہیں سہیے پیپل ہے پری ویل تو چوز کرمینل اللہ فل سالوشن ٹو میٹ دینی اس کا مطلب کیا ہے اس سکول اپتارٹ میں لوگ یہی ماتے ہیں کہ لوگ قائم اس لئے کرتے ہیں کہ اس کا خود یہی ہوائش ہوتا ہے کہ وہ ایک غیر قانونی طریقے سے اپنے ضروریات پور کرتے ہیں سہیے کہ لوگ جو غیر قانونی طریقے کو پالو کر کے جو اپنے ضروریات کو پورا کرتے ہیں سہیے پھر دوسری لین میں کیا کہتے ہیں کہ کرمینل سالوشن اس مور اٹریکٹیو دین لاؤ پولون مطلب یہ ہے دوسری لین میں یہی کہتے ہیں کہ لوگ قائم اس لئے کرتے ہیں کہ یہ جو کرمینل جو ایک تھے وہ ان کو اٹریکٹیو لگتا ہے سہیے کیونکہ لوگ جو کرمینل ایک میں بہت زیادہ کماتا ہے اس کمپیر ٹو لا پولون میں کیونکہ جو کرمینل ایکٹ میں ان کو جو کم محنت پلتی ہے اس کمپیر ٹو قانونی طریقے سے چیزوں کو کمانا پیسے کو کمانا سہیے اگر ہم مثال کے طور پر لے 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 اگر بینک کوئی بینک لوٹے تو بہت کم ٹائم میں بہت کم محنت میں وہ بہت زیادہ کم آ سکتا ہے اسے یہ پھر ہاو ٹو پروٹیکٹ اس میں جو کلاسکل سکولہ تار میں لوگوں نے جو سکالر تھے اس نے کرم کی کنٹرول کے بارے میں کیا بتایا تھا کہ ہاو ٹو پروٹیکٹ کرم سہیے تو ان لوگوں نے یہ بتایا کہ لوگ کے ذہن میں کرم کی پنشمنٹ کا جو ہوپے اگر وہ بٹا دیا جائے تو لوگ کرم سے دور ہو سکتے پھر اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر جو لوگ کرم کرے تو اس کو اس کرم کرمینل ایک سے اس کو جو ریوارڈ ملتا ہے وہ جو کماتا ہے تو اگر اس سے زیادہ اس ریوارڈ سے زیادہ اگر اس کو پنشمنٹ دی جائے تو لوگ پھر کرم نہیں کرے گا سہیے پھر اس میں جو پنشمنٹ تھے وہ کس طرح ہوا کرتی تھی سہیے اس میں پنشمنٹ کا جو رول تھا کہ یہی تھا کہ لوگ جس طرح کرم کرے اسی کے مطابق اس کو سزا دی جائے اگر وہ چوٹا ہو بڑا ہو منٹلی ہو منٹلی فٹ نہ ہو جو بھی ہو ان کو سزا دینی چاہیے جو بھی کرم کرے سہیے نیو کلسکل سکول اپتارڈ میں یہی تھا دونوں سیم ہے کلسکل سکول اپتارڈ اور نیو کلسکل سکول اپتارڈ لیکن اس میں سب یہی ڈیپرنس تھا کہ نیو کلسکل سکول اپتارڈ میں جو پنشمنٹ کے بارے میں یہی بتایا تھا کہ جو لگ بچے ہیں جو منٹلی فٹ نہیں ہے تو ان کو سزا نہیں دی جائے ان کو سزا دینے سے وہ لوگ انکار کر رہے تھے سہیے اور جو بڑے ہوتے تو ان کو کرم کے مطابع سزا دینی چاہیے سہیے پھر پوزیٹیو سکول اپتارڈ پوزیٹیو سکول اپتارڈ ان کو اکسکلائنڈ کرتے ہیں سہیے یہ پوزیٹیو سکول اپتارڈ سے جو کرمینالوجی کا جو ایوال اور بیوال ہوا تھا سہیے اصل میں اس میں سینٹیپک اس کو سینٹیپک سکول اپتارڈ بھی کہا جاتے ہیں سہیے اس سے پہلے جو سکول اپتارڈ تھی جو کرمینالوجی کو ایکسپلین کر رہے تھے جو کرم کو کرم کا جو بیو تھا وہ لوگ سینٹیپک طریقے سے سینٹیپک ویسے وہ لوگ بات نہیں کرتے وہ سینٹیپک میتوڈ کو پالو نہیں کرتے تھے سہیے لیکن یہ جو پاسیڈو سکول اپتارڈ میں جو اپروچ تھا جس سے لوگ کرم اور جو ہیومن بیہیوئر کو سٹیڈی کرتے تھے وہ سینٹیپک طریقے کو پالو کر کے ان کو سٹیڈی کرتے تھے سہیے اس میں لوگ سینٹیپک میتوڈ کو پالو کر کے لوگ لوگوں کو ہیومن بیہیوئر کو پالتے دے کے لوگ کیوں کرتے ہیں کہ جو کریمینل کا بہیویت تھا وہ کس طرح تھا وہ کیوں کرنے پر مجبور ہو گئے صحیح ہے پھر امنور اگس کونٹے آتے ہیں صحیح اگس کونٹے صحیح یہ کون تھا یہ سوشیالوجی کا پادر تھا اس نے کہا کہ ہم جب سوشیالوجی کو پڑھیں گے تو ہم سینٹیپک میتھد کو پال کر کے سوشیالوجی کو پڑھیں گے اس نے یہ کہا کہ جب لوگ یہ لوگوں نے یہ ایمریش کیا کہ ہم کہ اب ہم سوشیالوجی کو سینٹیپک ویس سے پڑھے گے تو اس سٹیج نے اس کو تو اس سٹیج کو اس نے پازیٹیو سٹیج کہا گیا اس میں جو سارے ریزن اور لاجک تھے وہ سینٹیپک ٹکنیک سے سینٹیپک ٹکنیک کو پالو کر گے چیزوں کو انیلائز کرتے تھے صحیح ہے اور جو لوگ اس کو پالو کہتے تھے وہ اس کو پازیٹیو سٹھے دیتے تھے صحیح ہے پھر سیزاری لمبرو سو سیزاری لمبرو سو کھوٹا یہ کریمنالوجی کب فادر تھا صحیح فادر یہ پہلا بندہ تھا جس نے سینٹیپک میتھرڈ کو سیزاری لمبرو سو سیزاری لمبرو سو یہ پہلا بندہ تھا جس نے سینٹیپک میتھرڈ کو پالو کر کے کریمنالوجی کو سٹڈی کیا لیکن پازیٹیو سکول افتار میں ایک یہی بات بھی کہی نہیں گئی تھی کہ لوگ اپنے خواہشات سے کرائم نہیں کرتے تھے اس نے اس میں کہا گیا تھا کہ لوگ کچھ ایکسٹرنل پیکٹر ہوتے ہیں جس سے لوگ مجبور ہوکے کرائم کہتے ہیں صحیح ہے سیزاری لمبرو سو کھوٹا یہ پہلا بندہ تھا جس نے کریمنالوجی کو سینٹیپک میتھرڈ کو پالو کر کے سٹڈی کیا ہوا تھا صحیح ہے پھر اس نے ایک برون کریمنال تیوری بھی پروپوس کیا تھا اور یہ جو تیوری جو ایکسپریمنٹ ہے اس نے کس طرح کیا تھا اس نے پریزن میں جو کہہ دی تھے اس پر ایکسپریمنٹ کیا تھا کہ ان لوگ کے جو آرگنتے بال ہو گئے ناک ہو گئے نوز ہو گئے وغیرہ ان چیزوں کو اکٹہ کیا تھا اس میں وہ اس چیز کو تلاش کرتے ہیں کہ ایسے کون سے فیکٹر ہے جو کریمنال میں ہوتے ہیں لیکن وہ بات میں اس نتیجے پر بہن جائے کہ پیپل آر برنڈ ٹو بی کریمنل سہیے شزارل ایمبریسو نے پھر یہی کہا تھا سہیے پھر پوزٹیو سکول اپتار جو ہے ہمارے پاس اس میں تین طرح کی ایکسپلینیشن آج آ جاتا ہے بائیلوجیکل ایکسپلینیشن اٹھار ایٹین ٹین میں پروپوس کیا تھا سجیس کیا تھا ہے ہمارے پاس ایک ایک اس نے کہا تھا لم روز ہونے سہی ہیں اس میں لوگ اس میں یہی کہتے ہیں کہ لوگ کیوں کہتے ہیں سہیے اس میں کہتے ہیں کہ لوگ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کہ کشی میں کوئی جنیٹک ڈیزارڈر آگئی ہو کشی کی باری کمپلیٹ ایوال نہیں ہوئی ہو کسی میں ویٹامن ڈیپیشنشی ہو کوئی کسی کا منٹلی ایشو ہوتا ہے کسی کا جو باری سٹیٹس سے وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے ان دیزارڈر کی وجہ سے لوگ قرائم کہتے ہیں ایک آڈیٹو بائیولوجکل ایسپلینیشن سہی ہے کہ جنیٹک ڈیزارڈر کے باری کمپلیٹ ایوال نہ ہونا ویٹامن ڈیپیشنشی مینٹل ایشو اور جو باری جو سٹیٹس سے وہ مضبوط نہ ہونا نہ ہونا یہ ایک کچھ ڈیزارڈر ہے جس کی وجہ سے لوگ قرائم کہتے ہیں پھر جو دوسرے جو ایسپلینیشن سکلوجکل ایسپلینیشن یہ بھی اٹھارہ سو دس میں سجیس ہو آدھا سہی ہے لوگ اپنے بہیور اس میں کیا کہتے ہیں کہ لوگ کیوں کہتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ لوگ اپنے بہیور سے کچھ بہیور لوگوں میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ قرائم کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں اس کی ذہن پر بوش ہو کے بوش بن جاتے ہیں جو جو کہ پھر اس سے یہ چیزیں پھر اسے قرائم کرنے پر مضبور کرتے ہیں کچھ آنا کی وجہ سے لوگ مجبور ہو کے قرائم کرتے ہیں صحیح ہے اس میں جو تیسا جو آدھے سوشیولوجکل سکول اپ تارٹ اس کو کس نے پروپوز کیا تھا کس نے اس کو سجیس کیا تھا ستر لین نے صحیح ہے ایٹین نائنٹی سیون کو اس میں کیا کہتے ہیں صحیح ہے ان کو ایکسپلینٹ کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ لوگ قرائم اپنے سوسائٹی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ معاشرے میں ایسی چیزوں ہو جو انسان کو قرائم کرنے پر مضبور کر دیتی ہے آج کا لگر ہمارا معاشرے میں جو فیکٹ ہے کہ لوگ محول سے متاثر ہو کے قرائم کرتے ہیں کچھ لوگ غربت سے پورٹی سے تنگ آکے قرائم کرتے ہیں کچھ لوگ ڈرگز میں ڈرگز کی وجہ سے قرائم کرتے ہیں کچھ لوگ بیٹ کامنیوں کے ساتھ اور بیٹ کے جو اس جو بیٹ کامنی کا جو اثر ہے اس میں پڑھ کے لوگ پر قرائم کرتے ہیں صحیح ہے اوکی ایسی اینڈ اپ دس مانی ایسے